بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم کم پارٹ ون بزنس کمینکیشن آج ہم سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کریں گے جس کا ٹاپک نیم ہے کریڈٹ لیٹرز تو دیر سٹوڈنٹس کریڈٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں یہ ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا what is meant by the word کریڈٹ آپ لوگ کومرس کے سٹوڈنٹس ہیں تو دیفنیٹی یہ word آپ بار بار پڑھتے آ رہے ہیں فرسٹیئر سے ہی لفظ ہمارے ساتھ شروع ہو جاتا ہے تو کریڈٹ جیسے ہم جانتے ہیں کہ بزنس جو ہنو وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک کیش اور دوسرا کریڈٹ کچھ کیش ٹرانزیکشن ہوں گی اور کچھ کریڈٹ ٹرانزیکشن ہوتی تو کریڈٹ کا ہم ویسے مطلب لیتے ہیں ادھار مطلب ایک ایسی بزنس ڈیلنگ جس میں ہم on the spot چیزوں کے پیمنٹ نہیں کرتے بلکہ اس کی پیمنٹ کچھ فیوچر میں کسی سرٹن فیوچر ڈیٹ کو پیمنٹ کی جانی ہوتی ہے اس طرح کی ٹرانزیکشن کو ہم کریڈٹ ٹرانزیکشن یا اس طرح کی بزنس کو ہم کریڈٹ بزنس کہتے ہیں اگر ہم صرف لفظ کریڈٹ پر بات کریں تو جو لفظ کریڈٹ ہے بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ کسی شخص کی فیوچر میں پیمنٹ کرنے کی صلاحیت کے اوپر اعتبار کرنا تو کریڈٹ ورڈ لیٹرلی مینس to have trust on somebody کسی پر اعتبار کرنا اور جب ہم یہ کریڈٹ ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی شخص پر اس کی فیوچر میں اماؤنٹ پے کرنے کی جو کیپیسٹی ہے اس پر اعتبار کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی کریڈٹ لفظی مطلب ہے اس کا اعتبار اور in business scenario ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ لیٹر کا مطلب ہے کہ ادھار transactions تو جیسے بیزنس سب لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی بیزنس ہے وہ سارے کا سارا cash پر نہیں ہوتا ہماری most of the transaction جو ہونا وہ credit based ہوتی ہیں کیونکہ اگر صرف cash transactions کریں گے تو بیزنس کا volume بہت کم ہو جائے گا اگر ہم اپنے بیزنس volume کو بڑھانا چاہتے ہیں تو definitely credit terms ہمیں اپنے customers کے ساتھ رکھنے بڑھتی ہیں تو اسی سلسلے میں credit letters بھی لکھے جاتے ہیں اب credit letters کیا ہیں credit letters basically بیسکلی ایک بائر supplier کو لکھتا ہے جس میں وہ بیسکلی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا supplier اس کو credit provide کرے گا یا نہیں کرے گا تو جس میں آپ اپنے supplier سے request کرتے ہیں کہ ایک particular amount تک کی amount ہمیں credit پر provide کے جائیں اس letter کو ہم credit letter کہیں گے اگر ہم اس کا literally اس کی definitions دیکھیں تو سب سے پہلے میں word credit کی definition جو ہونا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اس کو اس کے الفاظ پر گوھر کریے گا credit means a promise of future payment in kind are in money given in exchange for present money goods are services یعنی کہ ہم کسی اس وقت جو ہم نے چیزیں sale کی ہیں اس کی amount ہم future میں لینا چاہتے ہیں تو future میں جب ہم اس کے amount لیں گے ابھی فورا اس کے amount نہیں لیں گے تو یہ والا جو process ہو گا یہ credit کہ لائے گا اور جو بندہ اس کا promise کر رہے کہ میں آپ کو future میں payment کروں گا وہ promise basically credit ہے تو ہمارا جو lecture main start ہوگا وہ اس کا introduction اور definition پر ہے تو اس کا introduction میں بتا چکوں کہ credit letter کس لئے جاتے ہیں credit letter basically مختلف conditions میں لکھے جاتے ہیں کبھی credit letters لکھے جاتے ہیں کہ ایک شخص supplier کو کہتا ہے کہ credit provide کیا جائے یعنی میں آپ سے ادھار transaction کرنا چاہتا ہوں تو ادھار لینے کے لئے credit لینے کے لئے جو letters لکھے گا ایک تو وہ credit letters ہوں گے پھر اس کے response میں جو letter آئے گا اب جو جس نے مجھ سے request کی ہے credit لینے کیا یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو amount pay کروں گا تو اگر میں on credit کچھ چیزیں sale کروں گا تو کیا وہ اس کے amount pay کرنے کے قابل ہے یا نہیں اس credit worth market میں کیسے یہ لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ہمیں market سے پتا چل جاتا ہے اس طرح سے ہمیں bank سے پتا چل جاتا ہے اور مختلف اس طرح کی institutions ہیں یا مختلف sources ہیں جہاں سے ہم پتا چلا سکتے ہیں کہ جس شخص نے credit کے لئے request کی ہوئی ہے اس کی credit worth کیا ہے تو اس کا reply بھی لکھے گا اس کو بھی credit letter ہی consider کرتے credit letter کی type میں ہی consider کرتے تو پھر credit کبھی دیا جاتا ہے اور کبھی credit دینے سے انکار کیا جاتا ہے تو یہ دونوں جو letter لکھے جائیں گی یہ بھی credit letter کی ہی کس میں کہلاتی ہیں تو ابھی ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ credit letters جو ہم لکھ رہے ہیں یا جو credit letter کی جو different series ہیں جو اس کی types ہیں ان کی particular چیز ہیں تو ہمارا جو main topic ہے types of credit letters تو types of credit letter میں جو سب سے پہلی type ہے letter seeking credit یہ جو میں تھوڑے در پہلے بتا رہا تھا تک ہماری جو main credit letter کی type ہے وہ یہی ہے کہ جس میں ایک buyer اپنے supplier کو credit چیزیں لینے کے لیے ادھار پر چیزیں خریدنے کے لیے اس کو یہ letter لکھتا ہے عام طور پر یہ نئے customers یا نئے buyers کریں گے یعنی ایک ایسا business جو کہ newly built ہے یا پھر سپلائر کے ساتھ آپ dealing کرنا چاہ رہے جس کے ساتھ پھر 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 ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ ہم آپ سے اتنی چیزیں کیش میں لے رہے ہیں تو اتنی چیزیں کریڈ پر بھی لینا چاہتے ہیں کیونکہ سٹارٹنگ پر جب دو لوگوں کے درمیان کوئی نوح ہو نہیں ہوتی دوسرے پر اعتبار کرنا بڑا مشکل ہوتا تو کیسے اعتبار کیا جاتے ہیں کہ ہم سے credit transactions کی جائیں گی تو آپ کے لئے بھی beneficial ہوں گی تو ایک ایسا letter جس میں آپ credit اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں کسی بھی دوسرے بزنس کے ساتھ اس type of credit letter کو letter seeking credit والی type کہتے ہیں اس کے جو second type ہے یہ اس supplier کا reply ہوگا جس کو credit letter first time لکھا گیا یعنی جس سے credit آپ نے مانگا جیسے اپنے ادھار یا credit کا اکاؤنٹ open کرنے کے لئے کہا credit چیزیں sale کرنے کے لئے پرچیز کرنے کے لئے اس کو ریپلائی ہوگا اس ریپلائی کو کہیں letter requesting for credit information basically وہ supplier ہے وہ مختلف طرح کی information چاہتا ہے کیونکہ وہ باہر کو نہیں جانتا اس کو personally نہیں جانتا تو وہ market میں سے اس کی worth جاننا چاہتا ہے تو credit information مانگے گا اب جو پہلا letter ہوتا letter seeking credit تو کوئی reference بھی provide کیا جاتا ہے جیسے suppose کوئی شخص A ہے وہ B سے credit لینا چاہتا ہے اور اس کو credit letter لکھتا ہے تو جو A ہے وہ اپنے already موجود customer جن کے ساتھ credit transaction کر چکے فار example C and D ان کے نام اپنے letter کے اندر show کرے گا اور B transaction ہو رہی ہیں یہ آپ کو میری credit worth کے مطلق بتا دیں گے میری market کی reputation کے مطلق بتا دیں گے اور میری ability کے مطلق بتا دیں گے کہ کیا میں آپ کو credit pay کر سکتا ہوں یا نہیں pay کر سکتا اور in time pay کروں گا یا late pay کروں گا etc آپ کوئی یعنی جو b شخص ہماری example کی مطلق شخص b ہے وہ c اور d سے confirm کرنا چاہے گا کہ یہ شخص a تھا اس کی credit worth کیا ہے کیا یہ amount اس کو میں اگر credit پر چیزیں sale کروں تو کیا یہ اس payment کر دے گا in time payment کرے گا پوری payment کرے اس character information مانگتا ہے تو جو letter لکھے گا c اور d کو ہم کہتے ہیں letter requesting for credit information یہ letters banks کو بھی لکھے جا سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک business کا اپنے bank کے ساتھ relation ہوتا ہے تو وہ bank سے آپ اس شخص کی credit worth کے مطلق جان سکتے ہیں اور جو information ملتی ہے اس کو secret رکھا جاتا ہے اب یہ depend کرتا ہے information provide کرنے والے پر کہ وہ طرح information provide کر رہے لیکن عام طور پر یہ suppose کیا جاتا ہے کہ جو بھی information ہمیں provide کی جائے وہ true ہوگی یہ ایک مندے کا فرس بھی بنتا ہے جس information مانگی جائے کہ وہ exact and true information جو ہم provide کرے تاکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو تو وہ information لینے جو letter لکھے جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں letter requesting for credit information کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا کہ یہ supplier بائر کو ہی letter لکھے دیتا ہے اور بائر کو letter لکھے کہتا آپ ہم اپنے business worth کے متعلق بتائیں وہ business worth اس کی زبانی کلامی بتانے سے پتانے چلے گی جو business worth ہے وہ اس کی جو past years کی 5 to 6 years کی جو balance sheets ہیں یا جو اس کی income statement ہیں profit and last account ہیں وہاں سے پیدا چلے گا کہ اس کی business worth کیا ہے اس کے balance sheet سے idea کر لیا جائے گا کہ اگر یہ شخص ہمیں amount پہ نہ کر سکا تو کیا اس کے assets کی اتنی value ہے کہ ہم ان کو auction کرنے کے بعد اپنے پیسہ جوانو حاصل کر سکیں گے تو وہ ساری information لینے کے لیے جو supplier letter لکھے گا اس کو کہتے ہیں letter requesting for credit information اب اس کو information مل جاتی ہے تو پھر وہ letter لکھے گا buyer کو یعنی ہماری اس example کے مطابق اس میں A جو ہے وہ buyer ہے B supplier ہے C and D وہ لوگ ہیں جس کا نام reference کے طور پر A نے letter کے اندر شامل کیا ہوا تھا یہ جو C and D ہیں کوئی business من بھی ہو سکتے ہو کوئی بینک بھی سکتے B نے C and D سے information لے لی اب وہ reply کرنا جاتا ہے A کو تو جو A کو reply کرے گا وہ information پر base کرے گا یا پھر اس کی اپنی capacity پر base کرے گا کبھی کے بار ایسے ہوتا کہ information بڑی اچھی مل جاتی ہے لیکن وہ خود اس قابل نہیں ہوتا کہ credit transactions کر سکے وہ credit اکانٹ open کر سکے اس کی کچھ personal مصروف یاد ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا تو دو طرح کے reply ہو سکتے پہلا جو reply ہے وہ letter granting credit کہ جس میں صحیح information ملی A کے مطلق C and D سے B کو صحیح information ملی اور وہ اس کی information سے satisfied ہے اور وہ اس کے ساتھ credit اکانٹ open کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ credit اکانٹ اکانٹ کرنے جا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ اکانٹ 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 کریں گے تو definitely یہ A کے لیے ایک good news message ہے تو اس کے اندر وہ ساری qualities ہم mention کریں گے یا ان ساری چیزوں کو ہمیں follow کرنا پڑے گا جو کہ ہم نے good news messages کی لیے پڑے good news messages میں جیسے main چیز ہوتی ہے کہ ہم main idea opening sentence میں رکھنا ہوتا لیکن اس کے ساتھ ہمیں کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کون کون سے parts بن سکتے ہیں یعنی body of the letter میں جس میں main آپ اپنا idea لکھتے ہیں main message لکھتے ہیں letter granting credit جو ایک good news message ہے یہ کے لیے آپ اس کو good news دے رہے ہیں اپنے letter کی ترتیب کیسے رکھیں گے اس میں کون کون سی چیز کیسے کیسے شامل کی جائے تو سب سے پہلی چیز آپ اپنا main idea share کریں گے main idea means آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے credit کیلئے request کی تھی ہم اس credit کو grant کر رہے ہیں تو یہ opening sentences میں main idea deliver بتا دیا جاتا کیونکہ ہم یہاں پر فالو کر رہے ہیں good deals messages plans اس کے ساتھ جو second important چیز ہے وہ assurance of good services with hope of in time payment یعنی آپ اس بات کی بھی assurance دلائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ جو services provide کریں گے بڑی اچھی services provide کریں گے لیکن اس کے ساتھ condition کیا ہے condition یہ ہے کہ آپ نے in time payment کرنی ہے جس میں آپ نے اچھی services دینی ہی دینی ہے وہ تو اپنے business کے characteristic ہے کہ اچھے business آپ دیں گے maximum possible حد تک جتنی اچھی services دیں سکتے ہیں لیکن یہ بات کرنے مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ condition لگا دی جائے بتا دیا جائے کہ یہ آپ کو اچھی services ملے گی ابھی بھی ہم آپ کے ساتھ credit transaction کر رہے ہیں بعد میں بھی کریں گے ہم آپ کو credit transaction میں مختلف طرح سے facilitate کریں گے ہماری discounts آپ کے لیے جو rebates ہیں discounts آپ کے لیے زیادہ ہوں گی ہم credit policy کو نرم کریں لیکن condition کیا ہے کہ اگر آپ end time payment کریں تو یہ کرنے کے بعد آپ courteously اس کو close کر دیتے ہیں آپ کی جو tone ہے وہ ہمیشہ courteous ہونی چاہیے یہ تمام letters کے لیے ہے except collection letters و ہم لکھتے ہیں لیکن اس کے لاب جتے بھی ہم letters لکھتے ہیں ہماری جو tone ہے اور یہاں پر تو خاص در پر ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے business relation develop ہو رہے ہیں آپ دوسرے کو good news بھی دے رہے ہیں اس میں bad news بھی نہیں ہے آپ کبھی business بڑھے گا دوسرے بندے بھی ایک اچھی چیز ہے جب آپ courteous tone رکھیں گے تو پھر آپ expect کریں گے تو اس کی payment آپ ملے گی چاہے کچھ عرصے کے بعد ملے لیکن credit transaction سے یہ ضرور ہوگا کہ آپ order جو بڑی quantity مل سکتے ہیں اس لئے یہ آپ کا ہی فائدہ ہے بار sided benefits ہیں یہاں پر credit letter کی جو چوتھی type ہے اس کا نام letter refusing credit پھر میں اس بی نے سی اور ڈی سے confirmation کی کسی bank سے confirmation کی general information حاصل کی market سے یا پھر کوئی اور اس کی اپنی personal problem تھی جس کی وجہ سے وہ credit provide نہیں کر رہا یعنی وہ credit account open نہیں کرنا چاہ رہا اے کے ساتھ اس میں عام طور پر جو reason ہے وہ اس bad will ہوتی ہے بائیر کی bad will کہ market میں کوئی اچھا response نہیں ملتا یا پھر اس کا business اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو credit provide کیا جائے کیونکہ یہ insurance نہیں ہوتی کہ یہ business چلے گا یا نہیں چلے گا چل گیا تو ٹھیک نہ چلا پھر پیسے دوبنے کے حدشہ ہوتا ہوتا کہ آپ پہلے صحیح اس کو refuse کر دیں اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بجو ہو آپ کی apprehensions ہیں تو letter of using credit میں basically یہ bad news message ہے a کے لئے یعنی بائر کے لئے bad news message ہوگا تو bad news message کی جو plan ہے ہم یہاں پر وہ follow کرنا پڑے گا سب سے پہلی چیز اس میں buffer statement لکھنی پڑے گی buffer statements ہم پہلے بھی discuss کر چکے کہ اس میں buffering کی جاتی ہے یعنی آپ main idea کو start پر نہیں بتاتے main idea کو رکھ لیتے ہیں بعد میں explain کرنے کے لئے تو buffer میں آپ کچھ اور باتیں کرتے ہیں round about باتیں کی جاتی ہے مطلب پہلے تمہید باندھی جاتی ہے جیسے کوئی بھی bad news message دینا چاہتے تو کسی بھی اپنے اگر قریبی شخص کو قریبی دوست کو بہن بھائیوں کو bad news message دینا چاہتے تو آپ اس کو bad news جاتے ہی نہیں بتاتے جیسے اچھی حبر ہو تو ہم جاتی بتاتے دیتے بیاد news ہو تو ہمیں پہلے اس کو mentally prepare کرنا پڑھتے تو یہ mentally prepare کرنا بفر statement جیسے اگر آپ نے کبھی انٹرنیٹ پہ براؤزنگ کی ہو تو کبھی کبھی بار اس طرح سے ہوتا کہ آپ کوئی چیز open کرتے ہیں تو وہاں پر پر پرسنٹیج چلنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ 100% پورا ہو جاتا تب وہ چل جاتا تو یہ 10 سے لے کر یا 100% تک جو کام کیا جا رہا ہے یہ بیسکلی بفرنگ ہو رہی ہوتی یعنی کمپیوٹر آپ کو اپنے اس ویڈیو کو تیار کر رہا ہوتا ہے آپ کو دکھانے کے لیے یا جو کوئی بھی پروگرم ہے اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے لوڈ کرنے کے لیے وہ اس کو تیار کر رہا ہوتا ہے اپنی اب جو مین بات ہے اس کو explain کریں گے اور جو مین بات ہے جو explanation ہے پہلے آپ بتانی پڑھیں گی بفر سٹیٹ میں پہلے آپ mentally اس کو تیار کرنے اس کے بعد اب explain کریں گے explanation پہلے کی جاتی ہے جیسے اگر آپ کریڈٹ پروائیٹ نہیں کرنا چاہتے تو ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا مارکٹ میں بہت سارا کریڈٹ ہے تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مزید کریڈٹ دے سکیں یا آپ نے explain کر دیا یا آپ یہ بتا سکتے کہ ہمیں کہیں پر ہم نے کسی کو پیمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیش چاہیے تو ہم آپ کے ہمیں فلاں بندے کو پیمنٹ کرنی ہے ہم نے اپنے consignment مگوانی ہے تو یہ بیسی کے لیے آپ explanation کر رہے ہیں تو پہلے آپ explanation کریں گے اس کے بعد بتائیں گے کہ ہم آپ کو credit provide نہیں کر رہے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں کہا تھا جو آپ نے ہمارے ساتھ request کی تھی credit account کو open کرنے کی وہ ہم open نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کو پہلے سے explain کر چکے ہیں اور وہ explanation کرنے سے پہلے آپ با first statement already جو ہونا وہ ان کو بتا چکے ہیں اپنا ڈیسین بتانے کے اس وقت آپ ان کو refuse کر رہے ہیں لیکن آپ نے ان کو lifetime کے لئے refuse نہیں کرنا ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس business کی ورث جو بہت اچھی ہو جائے اور آپ چاہتے ہوں کہ ہم ان کے ساتھ credit transactions کریں تو future میں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے تلق کو رکھنے کے لئے آپ جو اپنی business letter کی جو tone ہوگی ہمیشہ courte rکھیں گے یعنی آپ یہ جو refuse کر رہے ہیں جو letter جو آپ لکھ رہے ہیں جس میں آپ credit نہیں دینا چاہتے یہ basically lifetime کے لئے نہیں ہے آپ صرف one time کے لئے اس کو refuse ہم اس کے کچھ examples پڑھتے ہیں یہ چار طرح کی letters ہیں تو چار طرح کی letters کی میں ایک example ہوں بک سے ذرا read کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ میری آواز سنائی دے گی چیزوں کو ساتھ explain کروں گا کہ letter seeking credit میں جو ہم نے بات کی وہ کس طرح سے وہ پوری کی جا رہی ہیں کل کی طرح میں صرف اس میں body of the letter جو ہو نا وہ پڑھوں گا تو پہلا ہے letter seeking credit اس کی example اس کی demonstration یہ جو example ہے میں یہ پڑھنے لگوں example from book لیکن کس کی letter seeking credit اس کی dear sirs we have been doing business with your firm for the last five years پہلے تو ان کو یہ بتانا ہے کہ پانچ سال سے آپ کے ساتھ کار بر کر رہے ہیں تو اب بنتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک credit account open کریں جو کہ بڑا credit account ہو سکتا ہے آپ جو order دیتے رہے ہیں ہم ان سے satisfied ہیں مطلب ان کی تعریف کر رہے ہیں تاکہ تعریف اس لئے ضروری ہے یہ تعریف میں مبال گا رہی نہیں کی جاتی لیکن ان کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو explain کیا جاتا ہے وہ اس لئے ان کی favor حاصل کرنے کے لئے اگر آپ ان کو اس طرح سے اپنی word کو لکھیں گے اور تو chances ہیں کہ آپ فیور حاصل کر سکیں جو آپ کام کروانا چاہتے ہیں وہ کروا سکیں now our business is rapidly growing so we expect to place large orders with you and future اب یہ بھی ان کو ایک لالش دے دیا کہ اب ہم فیوچر میں آپ کو جتنے ہم پہلے آرڈر دے رہے تھے اس سے بڑے بڑے آرڈر جو ہم آپ کو دیں گے و گرانٹ آس کریڈٹ آکانٹ فیسیلیٹیز ویڈ ویکلی سیٹلمنٹ اب انہوں نے اصل بات کی ہے کہ ہم آپ سے چاہتے یہ ہیں کہ آپ ہمیں کریڈ فیسیلیٹی پروائیڈ کریں لیکن اس کا طریقہ کر کے ہوگا ویکلی سیٹلمنٹ ہوگی یعنی ایک ہفتے کے دوران جتنے بھی ہم نے پیشلی چیزیں پرچیز کی ہوئی ہم ہر ویک میں کرتے جائیں اب یہ بھی ہوتا کہ کبھی پوری پیمنٹ کر دی جاتی کبھی پوری پیمنٹ نہیں کی جاتی 50% 60% 70% پیمنٹ کر دی جاتی باقی اگلے ویک میں ہر ویک میں جتنا جتنا وہ کماتے جائیں گے اس کا پورشن جو بتا رہے ہیں کہ ہم ہر دفعہ پیمنٹ نہیں کریں لیکن ویک لی پیمنٹ ہفتے میں جتنا بھی ہوا ہم آپ کی ساتھ سیٹل کرتے جائیں یہ وہ جو چیز میں پہلے بتا رہا تھا جس میں اے نے لیٹر لکھا اور اس میں اپنے دو لوگوں کا اس نے ریفرنس بتایا ان لوگوں کا یا ان بزنس کا جن کی ساتھ وہ پہلے سے بزنس کر رہے ایسے میں نے اگزیمپل میں کہا تھا کہ اے جو ہے سی اور ڈی کا ریفرنس دے گا اے لیٹر لکھر ہے بی کو اور اس کے اندر ریفرنس دے رہا ہے سی اور ڈی کا یہ بات کی جا رہیے یہ دو فرمز کی بات کی جا رہی کسی دو بزنس کا ایک دو کا تین کا زیادہ کا دینا چاہئے وہ بھی آپ کی چوئس ہیں ان کا ریفرنس دے دیتے ہیں تاکہ ان سے انفرمیشن جو ہو نا وہ حاصل کی جا سکے اگر آپ جو سپلائر ہوں سے کسی قسم کی انفرمیشن حاصل کر لیں یہ کی جو نا کی کلوزنگ ہے ہماری جو پہلی ایکزیمپل تھی میں نے اولی ریڈ کی اب میں سیکنڈ پڑھوں گا لیکٹر روکیسٹنگ فار کریڈٹ انفرمیشن میں سیکنڈ ایکزیمپل پڑھنے لگا ہوں لیکٹر روکیسٹنگ فار کریڈ انفرمیشن فرم در ریفری یعنی جس کا ریفرنس دیا گیا تھا یہ میں جیسے پہلے بتا چکا تھا کہ بی کو لیکٹر لکھا جائے گا پہلا جو لیکٹر لکھا جاتا پھر بی آگے سی اور ڈ کو جن کا ریفرنس دیا گیا تھا پھر وہ ان سے کنفرم کرتا ہے اے کی کریڈ ورد کی مطلق تو اب یہ وہی لیکٹر ہے لیکٹر روکیسٹنگ فار کریڈ انفرمیشن ڈیر سیرز مسیرز احمد اینڈ کمپنی ون ٹین دمال لہور who deal in رب ٹائرز have لکھا جا رہا ہے اور یہ ان کا پورا اڈریس بتا کر کہ یہ ہمارے ساتھ کریڈ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتا ہے انہوں نے ہمیں آپ کا ریفرنس دیا ہے انہوں نے ہمیں یہ آپ کا ریفرنس دیا ہے کہ ہم آپ سے جان لیں کہ ان کے بزنس کی ورث کیا ہے اور وہ کیسے اپنے فنانچل رسوانس بلیٹیز پورا کرتے ہیں ورث شاہل بی مچ گریٹفل تو یو اپنے فنانچل پوزیشن کیا ان کی فنانچل پوزیشن کیا ہے آپ ہمیں اگر اس کے مطلق انفرمیشن دے دیں تو ہم بڑی مہربان آپ کی بڑی مہربان نہیں ہوگی اور آپ ہمیں اس میں رکمند بھی کریں کہ ہم ان کو کریڈٹ دیں یا نہ دیں یہ بتانا بڑا ضرور ہی تا ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسا نا ہو کہ ان دونوں کے آپس کے ریلیکشن جو ان وہ حراب ہو جائیں یا ایک بندے کی جو مارکیٹ ورث حراب ہوتی رہے گی یہ تو دوسروں کی مطلق فراب بتے بتا رہے تو ان کو یہ بتا جاتا ہے کہ آپ جو بھی ان فرمیشن بتائیں گی یہ ہم کسی کو ڈس کلوز نہیں کریں گے یہ کانفیڈنشل رہیں گی یہ سیکرٹ رہیں گی ہم کسی کو کوئی بھی انفرمیشن جو آپ ہمیں شیئر کریں گے وہ نہیں بتائیں گے یہ ہم صرف اپنی انفرمیشن کے لئے لے رہے ہیں تو یہ سیکنڈ اگزیمپل تھی ریکویس انفرمیشن والی اس کے بعد ہے لیکٹر گرانٹنگ گرانٹ ہم اس کی ایک اگزیمپل پڑھتے ہیں بک سے جس میں انفرمیشن جس میں لیکٹر لکھا جا رہا ہے کریں گرانٹ کرنے کے لئے اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک گوڈ نیوز میسیج ہوگا تو گوڈ میسیج میں جو پلان ہوتا ہے وہ پہلی لائن میں ہم انفرمیشن پروائیڈ کر دیتے ہیں ابھی میں اس کی ایک 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 ریڈ کرنے لگا یہ بسیقی یہ رسپانس ہے یہ جو جن سے کریڈ کی ریکویسٹ کی گئی تھی کریڈ انفرمیشن کی ریکویسٹ کی گئی تھی اب یہ ان کی طرف سے رسپانس ہے تو ان کی طرف سے رسپانس کیا ہے وہ بھی اسی کا ایک پارٹ ہے لائٹ رویسنگ پر کریڈ انفرمیشن کا جو رپلائی آرہا ہے یہ بسی کے لئے اس کی میں پرنے رہو ہم ایک نالج ویدھ تینکس دارشیت آف یا الیکتر دیت ایت ایت 2012 وید 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 صورت انفرمیشن on the financial status of messes احمد and company of برکت مارکت لاہور کہ آپ نے ہم سے احمد and company برکت مارکت لاہور کے مطلق جو کریڈ انفرمیشن کی پوچھی تھی ان کے financial status پوچھا تھا ہم آپ اس چیز کو ایک نالج کرتے ہیں it gives us player to write that they are one of those clients with whom we never had any difficulty whatsoever یہ اچھی information پروائیڈ کی جا رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے مطلق آپ نے ہم سے credit information مانگی ہے ہمارا ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی problem نہیں ہوا the turnover of business with us is considerable worth and volume business کا volume بھی کافی بڑھا ہے بھی کہ آپ زیادہ credit دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا business بڑا ہے تو وہ بڑے volume کا business جو ہم کرتے ہیں جس سے ان کی جو credit standing وہ بہتر ہے اپنی amounts کو وہ pay کر سکتے ہیں to the best of our evaluation of their account with us they are quite capable of meeting their financial liabilities of a credit line اگر آپ ان کو ہمارے علم کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ credit line open کرتے ہیں تو وہ definitely اپنے financial liabilities پور رکھ کریں گے ہمارے پاس کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ کہ ہمیں جو لگتا ہے اس کے مطابق آپ کو credit اکانٹ اوپن کر لینا چاہیے اس میں بھی وہ یہ بھی بتا رہے کہ آپ نے ہمارے پر اعتباد کیا ہم سے کوئی چیز پوچھ ہے اس لیے ہم اس کے لیے آپ سے تھانکس کرتے ہیں اب میں یہ اگزیمپل پڑھوں گا letter granting credit کی good news message ہے dear sir we are pleased to inform you that your credit account is not open and ready for your use کہ ہم نے آپ کا credit account open کر دی پہلی لائن میں یہ چیز کہ دی کوئی بفری نہیں کی کوئی دوسری در بات کی main idea کو سب سے پہلے انہوں نے شیئر کیا main idea جو ان کا اصل information دی وہ سب سے پہلے لائن میں لکھ دی we are sure that you will find it a great convenience ہمیں بتا کہ آپ کے لئے ایک بڑی سہولت ہوگی اب اس کے بعد main idea کے بعد جو assurance ہے یا پھر جو explanations ہیں وہ second paragraph میں ہوتے ہیں according to our existing policy you will be entitled to get our goods on credit for a period of 6 month 6 مہین تک ہم آپ کو credit دیں گے to the maximum limit of 15 lakh 15 lakh رپے maximum آپ کو credit دے سکتے ہیں 6 مہین کے اندر پھر بعد کے بعد بات میں دیکھے جاتی ہے لیکن ابھی جو current ہونے چیز بتائی ہے وہ 15 lakh مہین بڑی مونٹ جس کا order دے سکتے ہیں a mark up of 10% will be charged in case of payment is not made within credit period یہ جو ہم نے یہاں پر بات کی تھی گوڈ services ہوں گی لیکن condition کیا ہے ان time payment ہونی چاہیے اب in time payment کو حاصل کرنے کے لئے یہ ایک دوسری انہیں بات کر دی کہ اگر آپ in time payment نہیں کریں گے تو ہم 10% charge کریں ایکسٹرا یعنی اگر آپ نے time limit تھی اس کے بعد payment کرتے ہیں تو 10% آپ کو زیادہ محصر پہ کرنے پڑیں گے اس کے کریں بزنی ریلیشن 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 کردیل اس کے ساتھ کرتے ہیں یا کرتے ہیں اگر کرتے ہیں یہ اس کے ثرد اگزمپل تھی اب اس کے ہم جو فورت اگزمپل وہ سٹیڈی کریں گے لیکٹ رفیسن کرد میں اس کے بھی اگزمپل کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں یہ ایک بیڈ میسیج ہے پہلے اس کی بفرنگ اور ایکس پہلے اس کے بعد میں آئیڈیا بتا جاتا ہے ہوسلا فضائی کیلئے بات آپ نے ہماری فرم میں انٹرس لیا آپ کا بڑا میرے بانی آپ کے بڑا شکریہ آپ نے ہمیں جو کریڈ کے لیے ریکویسٹ کی تھی ہم نے بڑے غور سے اس کو دیکھا اس کا معنہ کیا your past dealings with us have been entirely satisfactory we would have been much glad to offer you a credit line as desired by you but we regret to say that as we have already met the limit of our credit sanctions for the current year کہ اس سال ہم نے ایک limit رکھی تھی کہ ہم نے اتنا credit دینا ہم اس limit کو cross کر چکے ہیں تو ہم اس سے مزید نہیں دے سکتے تو یہ بسیکلی explain کیا جا رہا ہے اب اس explanation کے بعد وہ reason اپنا DCN بتائیں گے ہونہ وقت کریں گے we assure you we assure you that as soon as it is reviewed we shall be delighted to consider your request for credit account with us favorably کہ جیسے یہ ہمارے معاملات review کیے جائیں گے ہم اگر ان چیزوں کو change کرتے ہیں تو آپ کے جو credit request ہے ہم اس کو بھی consider کریں گے اور اس کو favorably consider کریں گے we hope to continue our warm business relationships as ever ہمارے جیسے business relationship پہلے تھے ہم ویسے ہی relationship رکھیں گے یہ courteous tone ہے جیس کا یہ میں نے credit letters discuss کیے اور ساتھ اس کی examples پڑی credit letters paper point of view سے important ہیں انیورسٹی کے exam میں آ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو اب سنیں read کریں book سے read کریں اور پھر اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی کیوری ہو آپ لوگ اس کو share کریں آپ کی کیوریس resolve کی جائیں گے انشاءاللہ کوئی بھی problem ہو تو آپ اس چیز کو جوانے ہو میرے ساتھ share کریں this was second lecture of business communication credit letters اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو stay home stay safe اللہ حافظ السلام علیکم